دوستو ٹھکس آف ہندوستان جی سے سال کی سب سے بڑی ریلیز بتائی جا رہے تھی انفورچنٹلی وہاں لوگوں کی امید پر کھڑی نہیں اتری ہیلو فرنس میرا نام ہے رازیب اور آپ کو دیکھ رہے ہیں پولیور پر ایک فاس چینل اس میں جن لوگوں نے اس فلم کو دیکھا ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس فلم کو کڑی سبدوں میں سوسل میڈیا پر بگ ڈیسیمپوائنٹمنٹ بتایا اور تو اور سوسل میڈیا پر اب ان کا مزاق بھی بنایا جا رہا ہے لوگ منس بنا کر ٹرول بھی کر رہے ہیں ٹھکس آف ہندوستان کو ملنا ایک خراب ریویوز پر فائنلی آمیر خان نے اپنی چپی توڑی ہے آمیر خان کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت ہی پیار اور افارٹ سے اس فلم کو بنائی ہے یہ فلم ایک ایسا سفر تھا جو میرے لئے بہت ہی سپیسل اور یادگار رہا سبھی نے بہت ہی بڑیا کام کیا ہے اور میں اس ٹیم کا حصہ بن کر بہت خوش ہوں آمیر آگے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ فلم کتنی سفل ثابت ہوگی لیکن فلم کے بھاگی کو الگ رکھتے ہوئے میں ان دو سالوں میں ان لوگوں کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس فلم میں میرا ساتھ دیا ہے اور میرے ساتھ اس فلم میں کام کیا ہے کیونکہ لوگوں کو سنتوشت کرنے کے لیے ہم نے اپنا بیشت دیا ہے یعنی کہ آمیر نے سب کچھ بھاگوان پر چھوڑ دیا ہے ان کی فلم کا فیچر کیا ہوگا اس بارے میں آمیر نہیں سوچ رہے ویسے بھی آمیر کا یہ سوچنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ نیگیٹیو ریوز کے بعد بھی اس فلم نے پہلی دن 52.25 کروز کی کمائی کر لی اور اس طرح یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی اوپنر ثابت ہو چکی ہے کیونکہ اس سال کسی بھی مووی نے فرسٹ ای باکس آف اس کلیکشن 52 کروز نہیں کی ہے تو دوستو اس سے زیادہ آمیر کو کیا چاہیے لیکن اب دیکھنا یہ ہوا کہ آنے والے ہفتوں میں تھکس آف اندوستان کی کمائی کا آکڑا کہاں تک جا پہنچتا ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس فلم کا جو کمائی کا آکڑا ہے وہ کہاں تک پہنچ پائے گی آپ جو بھی اس بارے میں سوچتے ہوں ہمیں نیچے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے فلال اس رپورٹ میں اتنا ہی جیسے ہی میرے پاس آگے کوئی بھی رپورٹ آتی ہے تم آپ لوگ کو ضرور بتائیں گے اگر آپ نے بھی اسٹر ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کے ساتھ بنے رہیے